سلام علیک ورز ویلکم تو گلمریس پیوٹی سیلون کیسے ہیں آپ سب تو آج میں آپ کو ہاتھوں پیرو کی کیئر کے لئے ایک اچھی سی پولیش بتانے جا رہی ہوں جو کہ ایک سیمپل سی پولیش ہوگی لیکن اس میں کچھ ایسے انگریڈنٹ میں ڈالوں گی جس سے آپ کی ایک سادہ سی پولیش آپ کو ڈبل ریزلٹ سے بھی زیادہ دے گی کیونکہ پولیش تو آپ کر لیتے ہیں جو کہ آپ کو ایزی مارکٹ سے مل جاتی ہے لیکن آپ کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ اس میں مزید کون سے انگریڈنٹ آئیٹ کرنے ہوتے ہیں جس سے آپ کی بلیچ ریزلٹس اس سے بھی کئی ڈبل دے سکتی ہے تو آپ نے آج کی ویڈیو میں دیکھنا ہے کہ میں پولیش کس طرح کرتی ہوں اپنے ہاتھوں پر رکے لئے کیونکہ یہ والی پولیش جو ہے آپ کو ایزی مل جائے گی میں آپ پہ کریم بلیچ اسنمال کر رہی ہوں سوفٹریسٹ کی اور یہ آپ کو مارکٹ سے ایزی مل بھی جاتی ہے تو جو بھی اونسٹ ہوتے ہیں وہ میں آپ کو شیئر کرتی ہوں تاکہ آپ لوگوں کو فائدہ ہو اور یہ جمبو سائز آپ کی کافی دیر تک چلتی رہے گی اور آپ اس میں تھوڑی تھوڑی نکال کے اپنے ہاتھوں پر رکے لگاتے نہیں اور یہاں پہ جو ہے میں نے یہاں پہ بلیچ سکریم وہ تقریباً دو سپون کے برابر لی ہے اس کے اندر ایکٹیویٹر اپنے سکریم کے مطابق آپ نے ایٹ کرنا ہے یہاں پہ میں نے ہاف سپون ایکٹیویٹر ایٹ کیا ہے یعنی بلیچ پاورڈر ایٹ کیا ہے اور اس کے بعد جو ہے جو نیکس انگرینڈ ریس میں جائیں گے جو کہ آپ کے ہاتھوں کی مزید بلیچنگ کریں گے اور اس میں نیچرل بلیچ بھی ہوتا ہے جو کہ آپ کے ہاتھوں کی صفائی کرتا ہے نیلز کو صاف کرتا ہے آپ کے جو ہاتھوں کی کالا پن ہوتا ہے اس کو صاف کرتا ہے آپ کے ہاتھوں کی بہت زیادہ دارکنس کو دلنس کو دور کرتا ہے میرے پاس ہے نیچرل بلیچ میں میرے پاس لیمو ہے اور لیمو جو ہے ایک ہاف میں سلائس لیا ہے جس کو پورا ہی آپ نے اس میں نچوڑ دینا ہے اور یہاں پہ اب ببلز رکھ رہے ہیں کہ بلکل جھاکسی بن گئی ہے اب جو ہے اس میں نیکس انگریڈنٹ جو جائے گا وہ میرے پاس ایک کوکونٹ ٹائل آپ نے اس میں کوکونٹ ٹائل ایٹ کرنا ہے کوکونٹ ٹائل وائٹننگ کے لئے بہت ہی اچھا ہے اور آپ کی سکن کو نارش کرتا ہے اور یہ جو ہے وائٹننگ ایفیکٹ کو مزید بڑھاتا ہے تو آپ لوگ نے اس میں تھوڑا سا ایٹ کرنا ہے فور ٹو فائف ڈرابز اس میں ایٹ کر دینے ہیں اور اس کے بعد جو ہے آپ اس میں تھوڑا سا بیکنگ سوڑا ایٹ کر لیں تو آپ کو اس کی ریزلٹس بہت ہی اچھے ملیں گے سارے انگریڈنٹس کو آپس میں بہت اچھے سے مکس کرنا ہے اور یہ بلیچ جو ہے آپ کو دس سے پندرہ منٹ میں ہی ریزلٹس دے گی کیونکہ یہ باقی بلیچ سے تھوڑا سا فاسٹ آپ کو ریزلٹس دے گی کیونکہ اس میں جو ہے آپ نے ایک نائچرل بلیچ آئٹ کی ہے اور ساتھ اس میں کوکونٹ ٹائل بھی آئٹ کی ہے تھوڑا سا آپ نے پینچ بیکنگ سوڈا بھی آئٹ کر لینا ہے جن کے پاس لیمون نہیں ہے وہ وینیگر بھی آئٹ کر سکتی ہیں آپ کی چوئیس ہے اور یہاں پہ اس کو اچھے سے مکس کرنے کے بعد جو ہے آپ نے اس کو اپنے ہینڈ فیٹ پر استعمال کرنا ہے ہینڈ فیٹ پر تقریبا لگانے کے بعد جو ہے آپ نے پندرہ سے بیس منٹ کا ویٹ کرنا ہے اور اس کے بعد جو ہے آپ نے اس کو اچھے سے مساج کر کے ہی ریموف کرنا ہے اگر آپ کو لگے کہ آپ کی بلیچ تھوڑی سی ٹھیک ہے تو آپ نے اس میں مزید تھوڑا سا لیمن جوس آئٹ کر دینا ہے تو دوبارہ سے اس کو اچھے سے مکس کرنا ہے اور یہ جو بلیچ ہے آپ کی اتنی گاڑی اور اتنی ٹھک منے گی کہ آپ جو ہے اس کو اپنے ہاتھوں پیروں پر جب بھی استعمال کریں گے تو آپ کے ہاتھوں اتنی کوئی کلین ہوں گے آپ کی نیلز کلین ہوں گے آپ کی جو نیلز کے سائٹ نکلز بہت ہی ڈارک ہوتی ہیں ان کو کلین کرے گا اور یہ بلیچ آپ کو بہت اچھے ریزلٹس دے گی تو اس کو جو ہے آپ ویک میں ایک سے دو بر کر سکتے ہیں کوئی بھی اس کا سائٹ ایفیکٹ نہیں ہے اور آپ کے ہاتھ جتنے بھی ڈارک ہوں گے جتنے بھی پیچی ہاتھ ہوں گے ان کو بہت ہی نیلز کر دے گا اب آپ نے جب بھی بلیچ کرنے ہیں تو اسی طریقے سے کرنے ہیں تاکہ آپ کو بلیچ کی ریزلٹس بہت ہی اچھے مل سکیں تو یہ تھی آج کی ویڈیو اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں نیکس ویڈیو ملیں گے تب تک کے لیے اللہ حافظ